جی جنیم شکا ہے سباہر کیجن میں آپ کا سواکت دیں کیا آپ جانتے ہیں یہ دی آپ نے کسی برتن میں لیا کسا ہوا ادرک ساتھ ملیں گے ہری مرچ اور بہت سارے دنیا پتی تھوڑا سا بیٹ رو تھوڑی گاجر اور ساتھ ملیں گے کٹیوی شملا مرچ اب اس میں ہم ڈال دیں گے روا بیسن اور ساتھ میں گیہوں کا آٹا اور اب اوپر سے ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی اجوائن لال مرچ ہینگ اور چاٹ مسالہ تو یہاں پر ہم تھوڑی سی کسوری ملتھی بھی ڈال دیتے ہیں اور اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا لیتے ہیں آپ کسوری ملتھی چاہے تو الگ کر سکتے ہیں اور اب اس پراتھے کو سپر ٹیسٹی برانے کے لیے اس میٹ کریں گے ہم ارہر کی دال جو ہمیں صبح بنائی ہوئی تھی تو یہ بچی ہوئی دال سے ہمیں پراتھے بنا رہے ہیں بہت ہی تیسٹی بنیں گے تو اس کو مکس کر دیتے ہیں اور جرود پڑھنے پر اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے تو یہ لیکوڈ ڈو ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی در ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اور اب ہمارا یہ پندرہ میٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم پھٹا پھٹ گرما گرم پراتھے تیار کرتے ہیں تو پہلے گریس کر لیا ہے توے کو ہم نے اور میڈیم فلیم پر اس کو ہم ایک سے دو چمچ ڈالیں گے جتنا موٹا پتلا آپ کو بنانا ہے اس کے کارڈنگ آپ بیٹر لیجئے اور بڑیاں سے اچھے پیلا دیجئے توے پر اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا ڈھک کر ہم دونوں طرف سے سیکھ لیں گے تو بہت ایک کسپی کورکورے پراتھے تیار ہیں اور چاہے تو تھوڑا سا چیز بھی ہم اس میں سپلیٹ کر دیتے ہیں تو دیجئے ہمارا پراتھا تیار ہے تو فرینڈس یہ جو پراتھا ہے بہت ہی تیسٹی ہے لیکوڈ ڈو دال پراتھا اسے آپ لوگ جرور ٹرائے کریے کیونکہ بہت ہی تیسٹی ہے اور فٹا فٹ تیار ہو جاتا ہے چٹنی ساوس یا دہی جس سے بھی آپ انجوئے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یادی آپ پیاج کھانا پسند کرتے ہیں تو لیکوڈ ڈو میں آپ پیاج بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو پراتھا ہے تیار ہے اسے آپ لوگ جرور ٹرائے کریں اور کیسا بنا اس کا فیڈویک بھی مجھے جرور دیں اور میرے چینل شاکہ ہر صدا بہر کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ بھی جرور کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں آنے ریسی پی کے ساتھ میرے اکھلے ویڈیو میں جائے جنین